دوستو آج ہم عام بیماریوں کے بارے میں پڑھیں گے کامن ڈیزیز جو اب بہت کامن ہیں جیسے کہ ملیریا ڈینگو پولیو ڈائریا ہیپاٹائٹس اور بھی بہت ساری بیماریاں ایک ایک کر کے ساری بیماریاں ہم پڑھیں گے آج ہم جس بیماری کے بارے میں پڑھیں گے وہ یہ ملیریا جو کہ ایک مچھر کی وجہ سے ہوتی ہے ملیریا کے ٹاپک میں ہم ملیریا کا انٹرودکشن پڑھیں گے پڑھیں گے پریوینشن اور آخر میں ٹریٹمنٹ پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ملیریا کے انٹرودکشن پہ دوستو جو ملیریا ہے وہ ٹراپیکل ڈیزیز ہے مطلب یہ وہ بیماری ہے جو گرم لائکوں میں ہوتی ہے جہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے اسی لئے یہ گرمیوں میں ہوتی ہے سردیوں میں نہیں ہوتی دوسری جو پائنٹ ہے ملیریا جو ہے دوستو وہ ماسکیٹوں کی وجہ سے پھیلتی ہے سپریڈ ہوتی ہے اور دوستو جو ملیریا ہے وہ فیٹل بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتی لیکن اس کی ٹریٹمنٹ تو آویلیب ہے آسانی سے اب ہم آتے ہیں سائنس این سیمٹمز پہ کہ ملیریا کے کیا سائنس این سیمٹمز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتا چلے کہ یہ ملیریا ہو گئی ہے پہلی جو سائن ہے وہ ہے ہائی گریڈ فیور پیشنٹ کو سو سے زیادہ سو ڈگری سے زیادہ فیور ہوتا ہے وومیٹنگ ہوتی ہے سویٹنگ ہوتی ہے اور سردی لگتی ہے چلز اور مسلز میں پین ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ہیڈ ایک بھی ہوتا ہے اور آخری جو پائنٹ ہے جو ملیریا میں کامان ہے وہ ساتھ سے اٹھارہ دن تک فیور رہتا ہے اگر یہ ساری پائنٹس آپ کو ملتی ہے تو دیفنیلڈی اس پرسن کو اس پیشنٹ کو ملیریا ہو گئی ہے تو دیفنیلڈی آپ کو ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے اگر آپ لوگ ہیں ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر بیل کے برام بار ٹک کریں تاکہ میں جب بھی نیو لیچر اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفیکشن آ جائے اب ہم آتے ہیں ملیریا کے قاضیس پر کہ ملیریا کس وجہ سے ہوتی ہے دوستو ملیریا پیرا سائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس پیرا سائٹ کا نام ہے پلازموڈیم پلازموڈیم وہ پیرا سائٹ ہے جو فیمیل این افلیز ماسکیٹو میں پایا جاتا ہے اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف فیمیل میں کیوں مل میں کیوں نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو فیمیل ماسکیٹو ہوتا ہے وہ انڈے دیتی ہے فیمیل تو اس کے انڈے پیدا کرنے کے لیے اس کو بلڈ کی ضرورتی ہوتی ہے اور وہ بلڈ سک کرتی ہے انسانوں سے دوسرا یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح فیلتی ہے دوستو جب مچھر کسی بھی انسان کو کارتا ہے تو اس مچھر کے سلائیوری گلینس میں سلائیور ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے انسانوں میں اب ہم آتے ہیں پریونشن کہ کس طرح ہم ملیرہ کی پریونشن کر سکتے ہیں وہ ابی سیڈی اپروچ اے فار اویرنس آف در ڈیزیز ہمیں اسیڈیز کے بارے میں اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے دوسرا ہے بی فار بائٹ بائٹ پریونشن کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں یوز کر سکتے ہیں جیسے انسیکٹ ریپیلنٹ آم طور پر بہت سارے ملتے ہیں مچھروں کو بھگانے کے لیے اور دوسرا جو ہوتے ہیں کورنگ آرنس اینڈ لیکس ہم اپنے بازووں کو اور ٹانگوں کو ڈھک سکتے ہیں مختلف چیزوں سے تاکہ مچھر جو بائٹ نہ کر سکے تیسری جو چیز ہے وہ ہے چیک ویدر ون نیڈ ملیرہ اگر کسی کو ملیرہ ہو گئی ہے تو ملیرہ کی ٹیبرٹس لینی ضروری ہے تاکہ انٹی ملیر ٹیبرٹس لینے تاکہ اس کو ٹریٹمنٹ ہو جائے تیسری جو چیز ہے ڈائیگنوزز ہم جلدی سے جلدی ڈائیگنوزز کرنا چاہیے ٹریٹمنٹ کے لئے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ڈائیگنوزز سب سے پہلے ہمیں ڈائیگنوزز کرنی چاہیے اس کو ملیرہ ہے یا نہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ کیا اس کی ریکووری ہو سکتی ہے ڈیفنیلڈی ایفریون کین گیٹ فل ریکووری فرام ڈا ملیرہ تیسری جو چیز ہے اگر ملیرہ ہو گئی ہے تو ہم اس کو انٹی ملیرل ڈرکس دیں گے عام طور پر ہم جو انٹی ملیرکس ڈرکس دیتے ہیں وہ ہے فلوروکینولون کلوروکینین میفلوکین اور اس کے ساتھ کیونین بھی دیتے ہیں اور ڈوکسی سائیکلین بھی دیتے ہیں لیکن ڈوکسی سائیکلین جو ہوتی ہے وہ کمبائن تراپی میں دیتے ہیں کیونین کے ساتھ اب ہم آتے ہیں کامپلیکشن پر کہ اس بیماری کی وجہ سے کون کون سے کامپلیکشن ہو سکتے ہیں زیادہ بڑے مسئلے پہلا جو مسئلہ ہو سکتا ہے وہ سیویر اینیمیہ ہو سکتی ہے اینیمیہ آپ کو پتا ہے کہ ڈکریز نمبر آف دا آر بی سیز ان دا بلڈ ظاہری بات ہے یہ بلڈ ہے ڈسٹرائی کرتا ہے پلاس بڈم تو آر بی سیز تو کم ہو جائیں گے تو اسی لئے اس کو اینیمیہ ہو جاتی ہے پرسن کو دوسری جو چیز ہے سوری وہ ہے سیری برل ملے رہا ہوتی ہے دوستو سیری برل ملے رہا کیا ہوتی ہے سیری برل is a part of the brain اور برین میں جو بلڈ ویسٹرائی ہو جاتی ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں اس بلاک برم کی وجہ سے تو اس کو ہم سیری برل ملے رہا کہتے ہیں یہ دونوں بڑی کامپلیکشنز ہیں تینکیو سٹوڈنٹس اگر آپ میرے دوسری لیکچر پڑھنا چاہتے ہیں جیسے لنگس کے بارے میں کڈنی کے بارے میں لیور کے بارے میں برین کے بارے میں آئے کے بارے میں تو آپ میرے چینل پر جائیں اور چینل کے اندر آپ میرے دوسری ویڈیوز دیکھیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو